اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی پچھلے چند سالوں سے سعودی عرب نئے اور مہنگے ترین پروجیکٹس کی وجہ سے جانے جانے لگا ہے کبھی تو یہاں سمندر میں تیرنے والا شہر بنایا جاتا ہے تو کبھی آسمان کو چھوٹی ہوئی امارتوں کا افتتا کیا جاتا ہے اور ان تمام پروجیکٹس کا سیرہ شہزادہ محمد بن سلمان کے سر جاتا ہے لیکن دوستو محمد بن سلمان کی جانب سے کچھ ایسے منصوبے بھی بنایا جا رہے ہیں جن کو تنقید کا سامنا ہے جیسا کہ ابھی حالی میں انہوں نے ایک ایسی امارت بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو بالکل خانہ کعبہ جیسی ہے اور لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان ایک نیا خانہ کعبہ بنانے جا رہے ہیں ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کیا واقعی محمد بن سلمان اتنی بڑی گستاخی کرنے والے ہیں یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی یہ چند دن پہلے کی بات ہے جب سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں ایک ایسی امارت دکھائی گئی جو دکھنے میں بلکل خانہ کعبہ جیسی تھی اس تصویر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ محمد بن سلمان کا ایک منصوبہ ہے جس میں بلکل خانہ کعبہ جیسی ایک امارت کو تعمیر کیا جا رہا ہے اور اسے بھی بلکل وہی حیثیت حاصل ہوگی جو خانہ کعبہ کو ہے اس کے بارے میں مزید بتایا گیا کہ یہ خانہ کعبہ اس لیے تعمیر کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے اشرافیہ اور حکمران لوگ جو عام لوگوں کی طرح خانہ کعبہ میں حاضری نہیں دے سکتے وہ تمام لوگ یہاں حاضری دیں اور ان کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا خانہ کعبہ میں ملتا ہے ناظرین گرامی ان باتوں کے سامنے آتے ہی کچھ لوگوں نے اس منصوبے کو قیامت کی نشانی قرار دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ایسے کام قیامت کے قریب ہی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ان تصاویر کو فیک قرار دیا جبکہ بعض افراد نے اس منصوبے کے بارے میں کہا کہ یہ سعودی عرب میں نہیں ہو سکتا ان ساری باتوں کے بعد ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے تحقیق کا آغاز کیا اور پھر تحقیق میں جو بات سامنے آئی وہ ان تمام باتوں کے بالکل الڈ تھی اس تحقیق میں معلوم ہوا کہ یہ کوئی خانہ کعبہ نہیں بلکہ ایک آلی شان ڈاؤن ٹاؤن بنایا جا رہا ہے جسے المربع الجدید کا نام دیا گیا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا اس حوالے سے سعودی عرب کے گورنر کا کہنا ہے کہ اس سے دارالحکومت ریاض کا مستقبل روشن ہوگا اور یہ سعودی وین 2030 کے آداف پورے کرے گا ماہرین کا کہنا ہے کہ نیو ڈاؤن ٹاؤن سے تیل سے ہٹ کر بھی مجموعی قوتی پیداوار کو تقویت پہنچے گی جبکہ اس سے 2030 میں 180 عرب ریال کی آمنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ 13,34,000 ملازمتیں نکلیں گی ماہرین نے توقع ظاہر کی ہے کہ نیو ڈاؤن ٹاؤن کی بدولت پرائیویٹ سیکٹر کی شراکتداری بڑھے گی نیو ڈاؤن ٹاؤن کے ڈیزائن زندگی کا میار بلند کرنے میں معامل بنیں گے یہ سبزاروں واکنگ ٹریکس پر مشتمل ہوگا اور اس میں صحت اور سپورٹس کے اصولوں کو بھرپور طریقے سے مد نظر رکھا جائے گا اس کے علاوہ یہ سماجی سرگرمیوں کا مرکز ہوگا یہاں نئے انداز کا اجائب گھر بھی قائم کیا جائے گا جبکہ ٹیکنالوجی اور ڈیزائن سپیشلس یونیورسٹی قائم کی جائے گی یہاں کسیر المقاصد تھیٹر ہوگا اور اسی سے زیادہ تفریحی اور برائے راز شوز زون ہوں گے نیو ڈاؤن ٹاؤن کینگ سلمان اور کینگ خالد روڈز کے چورائے پر ریاض کے شمال مغرب میں واقع ہوگا اس کا رقبہ انیس مربع کلومیٹر سے زیادہ ہوگا اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں کوئی خانہ کعبہ تعمیر نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی کوئی اتنی جرت کر سکتا ہے لہٰذا افواہوں پر کان نہ دھریں اور تحقیق سے کام لیں پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ سعودی کنگ شاہ سلمان نے اربون ڈالر کی راگت سے بننے والے دنیا کے سب سے بڑے تفریحی پار کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا ہے یہ سنگے بنیاد ریاض کے قریب واقع جگہ کدیہ میں رکھا گیا ہے کشبہ دنیا کے سب سے بڑے تفریح پارک کا عزاز حاصل ہوگا کدیہ انٹرٹینمنٹ پارک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک انٹرٹینمنٹ پارک نہیں بلکہ کلچرل حب ثابت ہوگا واضح رہے کہ کدیہ انٹرٹینمنٹ پارک والڈ ڈیزنی اور دیگر تھیم پارک کمپنیوں کی مدد سے تین سو چونتی سکوئر کلومیٹر رکبے پر بنایا جا رہا ہے جس میں والڈ ڈیزنی ریزارٹ، تھیم پارک، سفاری پارک اور متدد اقسام کی تفریح سہولیات شامل ہیں اس پارک کے چیف ایگزیکٹیف کا کہنا ہے کہ یہ پارک سعودی عرب کی معیشت کی نمو اور پرکشی سرمایہ کاری کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا اور یہ پارک نہ صرف تفریح شعبے میں مصبت قدم ہے بلکہ اس پارک سے سعودی نوجوانوں کی صلاحیتیں بھی اجاگر ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی کھیل یعنی ایکسٹریم سپورٹس، رہائش اور تفریح سہولیات کے لیے ایک غیر معمولی تھیم پارک بنایا جا رہا ہے اور اس تھیم پارک کو دیرگ کا نام دیا گیا ہے سولہ لاکھ مربع فٹ وسید تھیم پارک چاروں جانب سے سمندروں سے گھرا ہوا ہوگا جہاں لوگوں کو فیری مقصود کشتیوں اور ہیلیکاپٹرز کے ذریعے پہنچایا جائے گا اس پارک میں جدید ترین ہوتلز اور کھانے پینے کے مراکز بھی قائم کیے جائیں گے لیکن یہاں رولر کوسٹرز، آبدوز کی سیر، سکائی ڈائونگ، سکوبا اور دیگر تفریح سہولیات فرام کی جائیں گے یہاں ٹھہرنے والے افراد اپنا کھانا زیر سمندر شیشے کے بلبلہ ہوتل میں تناول کر سکیں گے سی این این ٹریول کے مطابق دی رگ پر کئی ہیلی پیڈ بھی تعمیر کیے جائیں گے اس کے علاوہ رگ میں ایک دوسرے سے جڑے کئی پلیٹ فارم ہیں جن میں تین ہوتل اور گیارہ ریسٹورنٹ قائم کیے گئے ہیں سعودی عرب کے پبلک انویسمنٹ فنڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ رگ کی تعمیر میں اسے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے پرکشش بنایا گیا ہے یہ مہمان نوازی، ایڈونچر سپورٹس اور پانی کے کھیلوں کا ایک شاندار مرکز بنے گا جہاں لوگ ایک بلکل نیا تجربہ حاصل کر سکیں گے دوستو سعودی عرب کی آفیشل ویب سائٹ کے مطابق سیاہوں کو ہیلیکاپٹر اور دیگر ذرائع سے سمندری تھیم پارک تک پہنچایا جائے گا اور اس کے لیے پچاس تیز افتار اور جدید کشتیاں بھی بنائی جائیں گی سعودی عقام نے اسے ساحل سے پرے دنیا کا سب سے بڑا تفریح پلیٹ فارم قرار دیا ہے جو پہلی مرتبہ تیل کے پلیٹ فارم پر قائم کیا گیا ہے اگرچہ اس کا ابتدائی کام ہی جاری ہے لیکن اس میں دنیا بھر کی دلچسپی پیدا ہو چکی ہے جبکہ دوسری جانب ذرائع ابلاغ میں بھی اس کا خوب چرچہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امارتیں ترقی کی علامت ہیں لیکن یاد رہے کہ کہیں نہ کہیں یہ امارتیں قیامت کا پتہ بھی دے رہی ہیں کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو بڑینا بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی امارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے آج ریاض شہر میں امارتوں کا یہ مقابلہ اپنے اروج پر پہنچ چکا ہے دوبئی میں برج خلیفہ کی امارت دنیا کی سب سے اونچی امارت بن گئی تو ساتھی شہزادہ ولید بن تلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی امارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے اس طرح عرب کی امارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں لہذا نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پورے ہو کر اپنے کمال کو بھی پہنچ چکی ہے عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سہراب ملک عراق کے کونوں پر قبضہ جمع لیا اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے تو پھر تیل کی بڑتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نجلی سطح پر پہنچا دیا جس سے عرب ممالک کا سنہرہ دور خاتمے کے قریب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کا فیل ہو چکا ہے اور اب وہاں خوشت پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے اور پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں یوں یہ پیشنگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے چاہ رہی ہیں جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگبان